بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی دو دن پہلے فیفا ورلڈ کپ شروع ہوا پتر کے اندر اور یہ جو فیفا ورلڈ کپ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نائنٹین سنجری کی ابتدائی دور کے اندر یہ فیفا ورلڈ کپ شروع ہوا تھا اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نائنٹین تھٹی کے اندر یورا کوئے سے اس کی شروعات ہوئی تھی ہر چار سال میں ایک مرتبہ یہ ورلڈ کپ مناقبت آیا جاتا ہے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر یہ ورلڈ کپ مناقبت ہوتا ہے اب تک باویس ورلڈ کپ مناقبت ہو چکے ہیں ابھی جو قطر کے اندر شروع ہوا ہے یہ تیویس ہوا ورلڈ کپ اس کی جو اوپننگ سرمنی ہوئی ہے یہ اوپننگ سرمنی پوری دنیا نے دیکھی ہے اور پوری دنیا نے حیرت کے آنکھوں سے ایسی اوپننگ سرمنی دیکھی ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کی شروعات جو ہوئی ہے اور افتتاحی تقریب جو ہوئی ہے وہ پوری دنیا کی آنکھوں نے اس منظر کو حیرت سے بیکھا ہے قطر نے تاریخ اکم کری ایسے موقع پر ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس میں ان لوگوں کو اس طرح کرنے کی سعادت بخشی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان منتظمین کو فرد ان آرگنائزرز کو جنہوں نے اس طرح کا پلانڈ سوچا اور ایسا کرنے کا سوچا ہے ہم ان کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے صرف دو باتیں ارز کرنے کے لیے حاضر ہوا پہلی بات اس موقع پر مجھے جو ارز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قطر نے جیسے ہی فیفا ورلڈ کپ کو آرگنائز کیا اور فیفا ورلڈ کپ جب شروع ہوا تو ان لوگوں نے اپنا قانون لوگوں کے سامنے رکھا اور لوگوں کے اپنا قانون بتایا کہ ہمارے پاس سوہے الکوہل بالکل نہیں چلے گی یعنی میدان کے اندر بھی الکوہل پینا ممنوع ہوگا اسی طرح سڑکوں پر کھلے عام بھی الکوہل پینا ممنوع ہوگا اسی طرح جو غیر ملک سے آنے ماری خواتین ہیں وہ چھوٹے کپڑے پہن کر میدان میں بھی نہیں آسکتی اور اسی طرح کھلے عام سڑکوں پر بھی نہیں پھیڑ سکتی ان لوگوں نے اپنا قانون بتایا تو پوری دنیا جو ہے اس قانون کے اوپر رونے لگی اور پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر ہائیوہ بھی نہ ہونے لگا اور پوری دنیا کے اندر یہ کہا جانے لگا کہ یہ عجیب قانون قطر والوں نے روشناس کرایا ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک نیا قانون لے کر آ رہے ہیں تو یہ بلکل جو ہے ان لوگوں کی بات عقل سے معورہ ہے عقل سے دور ہے ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ قدر نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ ان کے اپنی زمین کا فیصلہ ہے ان کے اپنے ملک کا فیصلہ ہے اور ہر ملک جو ہے اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے ہر ملک اپنا قانون بناتا ہے اور ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے ہر ملک اپنے قانون کے حساب سے چلتا ہے تو قدر والوں نے جب اپنا قانون بنایا ہے تو ان کے قانون کے مطابق آپ کو چھلنا پڑے گا کیونکہ آپ وہاں پر آئے ہیں تو آپ کو وہاں کے قانون کے مطابق چھلنا پڑے گا آپ قطر میں رہتے ہوئے آپ یہ سوچیں گے کہ امریکہ کا قانون چلے اور لندن کا قانون قطر کے اندر چلے تو یہ بات چلنے والی نہیں ہے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے میں آپ کو اس کے ایک مثال دیتا ہوں کہ لندن کے اندر انگلینڈ کے اندر جو بچے ہوتے ہیں نوجوان بچے جو ہوتے ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے ان کو آلکوہل پینا ممنوع ہوتا ہے اٹھارہ سال کی عمر کے بعد میں وہ آلکوہل پی سکتے ہیں امریکہ کے اندر یہ عمر 21 سال ہے امریکہ کے اندر 21 سال سے پہلے کوئی بچہ آلکوہل نہیں پی سکتا اور 21 سال کے بعد میں وہ آلکوہل پی سکتا ہے تو اب اگر کوئی لندن کا بچہ انگلینڈ کا لڑکا 19 سال کا ہو جائے یا 20 سال کا ہو جائے وہ انیس سال کی عمر میں یا بیس سال کی عمر میں امریکہ کو چلا جائے اور وہاں پر جا کر وہ کھلے عام شراب پینا چاہے تو وہاں پر اس سے اس کی عمر پوچھی جائے گی اب وہ یہ کہے گا کہ میری عمر جو انیس سال ہے بیس سال ہے تو امریکہ کے اندر تو اس کو شراب الاؤٹ نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کی عمر نہیں ہوئی اس کی عمر امریکہ کے حساب سے تو اکیس ہونا ضروری ہے تو اب اگر یہ پریٹیش کا بچہ احتجاز کرے اور یہ کہے کہ ہمارے ملک میں تو مجھے شراب پینے کی اجازت ہے اس لیے کہ میں اٹھارہ سال کا ہو چکا ہوں تو ہمارے ملک میں تو مجھے شراب پینے کی اجازت ہے مجھے یہاں پر بھی اجازت ملنے چاہیے تو امریکہ والے کہیں گے کہ بھئی آپ کو جو ہے آپ کے ملک کے اندر شراب پینے کی اجازت ہے ہمارے ملک میں شراب پینے کی اجازت نہیں ہے آپ اپنے ملک میں جائیے وہاں پر شراب پیجئے ہمارے ملک میں تو ہمارے ملک کا قانون چلے گا تو یہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے لوجیکلی اگر ہم سوچے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اب اگر کوئی آدمی اسی طرح جو ہے اگر کوئی آدمی قطر میں بیٹھے اور قطر میں بیٹھ کر یہ کہے کہ مجھے امریکہ کا قانون یہاں پر چلنا ہے اور میں جو ہے امریکہ کے قانون پر چلوں گا یا اندر کے قانون پر چلوں گا تو کیسے چلے گا ایسا نہیں ہو سکتا اب قطر میں ہے تو قطر کے قانون کے مطابق ہی چلنا پڑے گا تو اس لیے جو لوگ ہائیوہ میں اس کے اوپر مچا رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر نے بہت خطرنا قانون بنائی ہے بہت خطرناک جو ہے ایسے ایسے قوانین بنائی ہے جو انسانیت کے خلاف ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے قطر نے جو بھی قانون بنائیا ہے وہ اپنے ملک کے حساب سے بنائی ہے دوسری بات جو مجھے ارز کرنی ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قطر دکھاوا کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جو جا بجا لگایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں راستوں کے اوپر لگائی گئیں اور اسٹیڈیوم کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں جو انسانیت کے بارے میں ہیں ان حدیث کو بوڑوں کے اوپر لگایا گیا تو اس کے اوپر بھی ہمارے مسلمان اعتراض کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمارے مسلمان اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ قطر جو ہے دکھاوا کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں کے سامنے لاکر سستی شہرت حاصل کر رہا چاہتا ہے تو یہ کیسی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے دنیا کو امن و امان کا اور سلامتی کا اور اسلام کے صحیح پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے آپ کو اس کا ساتھ دینے کے بجائے آپ جو ہے اس کے اوپر املیاں اٹھا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سستی شہرت حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیثوں کو ذریعہ بنا کر شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو یہ بلکل غلط بات ہے اس طرح سوچنا بھی غلط ہے ہاں اگر قطر یہ سوچ رہا ہے قطر کے دل میں یہ بھی ہے کہ ہاں وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیثوں کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کر کے اگر وہ سستی شہرت حاصل کرنا بھی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو حاصل کرنے دو اگر آپ کو اتنی ہی الرجی ہے تو آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیثوں کو استعمال کر کے آپ بھی سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرو آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں اس لیے جو ہے ایسی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے ایسی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں کے اندر بغض چھپا ہوا ہوتا ہے جن کے دلوں کے اندر حسد چھپا ہوا ہوتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ایسی باتوں سے بلکل پریز کرنا چاہیے اور ایسی باتوں سے دور رہنا چاہیے